ہلو دوستوں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے یا کلک کیجئے کیا کرے تو اس عالم کے اللہ کی لانت ہے آج میرا جوان نماز چھوڑ رہا ہے میری بیٹی نماز چھوڑ رہی ہے میری بہن نماز چھوڑ رہی ہے میری ماں نماز چھوڑ رہی ہے یعنی نماز کی اہمیت و افادیت پہ آج اگر تقریم نہیں ہو رہی ہے تو اس عالم سے فاق کی روشنی میں اس عالم پہ اللہ کی لانت ہو گی کہ تو انبیاء کا وارث بلد دنیا میں آیا تھا تو دن کی تبلیغ و ترمید اور نشوہ شاہد کی بات کرنے کے لیے دوریا میں آیا تھا لیکن تُو نے انبیاء اپیرام کی وراثت کا حق عدا نہیں کیا ہے اس لیے آئے لوگوں آج میں یہ کہ ہی پیغام دینا چاہوں گا ان سے حمیدی کا پیغام نماز با جماعت کا احتمام نماز با جماعت کا احتمام ہونا چاہئے میرے نبی کریم کی صیرت و شخصیت پر پڑھئے ان کے ماننے والوں کے ان کے عاشق و عقیدت آعاشقوں اور عقیدت مندوں کی صیرت و شخصیت پر پڑھئے تو آپ کو پتہ سنے گا کہ وہ لوگ نماز چھوڑنے کا تستور بھی نہیں کرتے تھے اس لیے آج میں آپ کی سرزمین پہ بہت ساری تقریبیں سنے ہوں گے بہت ساری خطابت سنے ہوں گے آپ نے لیکن آج ان سے حمیدی کا پیغام نماز با جماعت کا احتمام یعنی سرزمین پہ یعنی پیغام لے کے اٹھئے کہیں میسیج رہے ا otra آئے لوگوں میں آپ کی سمین کو جھنجورنے کے لیے آیا ہوں آپ کی مردہ سمین کو میں جھگھانے کے لیے آیا ہوں کہیں عیسه نہ ہو کہ میں گنگوں کے شہر میں دنگی بیٹھ رہا ہوں کہیں عیسه نہ ہو کہ میں اندھوں کے شہر میں آئینہ بیٹھ رہا ہوں نہیں عیسه نہ ہو کہ میں بھئیوں کے بازار میں شہرائی بجھا رہا ہوں میری تقریق ہے کہ Apply کو سنیے نبی آخر زمان کی نماز سے دوری ہے میرے آقا کے فرامیوں فرمودات سے دوری ہے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کے پندق ہے یہ کہاں چلے گئے وہ اس ساتھ کہاں چلے گئے وہ ناظر ہے اور گانے والے چھبلے جو ابھی اچھل اچھل کے دار دے رہے تھے ناظر سنیا اچھی بات ہے کتنے لوگوں نے فجر کی عماز عدا کی تھے جتنے لوگوں کے اب پہتے تھے شاید وہ صحیح غرب ہو ہے یا اس پہتے ہیں پیٹھنے والے علماء یہ لوگ فجر کی جماعت آج نواز عدا کیوں گے جماعت سے یہ ناچ رہ گانے والے چھبلے انہوں نے فجر کی جماعت پڑھی آئے گا کسی ایک نوجوان کا حافت اور میں موچھئے میں آج کے زمین کو چھنجوب میں آیا ہوں میں آج کے نفس کو اب پکڑ کر کے اس کے مطابق علاج کرنے آیا ہوں آج نبی آخر سماعت کے فرامینوں فرمودات سے تو ہی ہے کہ قوم مسلم کو مٹایا جا رہا ہے قوم مسلم کو پرباد کیا جا رہا ہے قوم مسلم کو تباہ کیا جا رہا ہے اے لوگو ہوش کے ناکھن لو اگر آج کی اپنے آج آدھرین اور فضل گائے دل کی صحت و شخصیت کو نعیب ہوگے اور ان کے سسٹم آف لائف کے مطابق زندگی نہیں گزاروگے تو سن اپنی تاریخ کو جو کام ہلا رہتی ہے سسائے دائر سے وہ خود کو مٹا جاتی ہے کل ترا پرسانے حال کوئی نہ ہوگا تری تاریخ مٹا دی جائے گی تیرا نام مٹا دیا جائے گا تری حیثیت مٹا دی جائے گی تری عقب مٹا دی جائے گی نبی کریم کی تعلیمات سے جب تو توری احتیار کرے گا نظر تباہی کی صورت میں ترے سامنے آئے گا سنئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراندین اور فرمدان ایسے ہیں کہ آج امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے دانش ور جبلی سمجھ کرتے ہیں جب تک یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہی نبی سچا ہے ان کے علاوہ کوئی نبی کوئی مذہب سچا نہیں مذہب اسلام سچا ہے مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں نماز کی اہمیت و افادیت پہ آج امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے تانش ور بہت آتے ہوئے نظر آتے ہیں جب ہم غضو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں سب سب فائنہ اپنے دو رہاتوں کو گٹو تک دھولتے ہیں غور کی جی اسلام کی تعلیمات پہ غور کی جی اسلام کے فرامین و فرمودہ پہ جب کورونا وائرس کا زمانہ تھا جب کووین نائنٹین کا زمانہ تھا اس سب میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے دانش ور میڈیکل سائنس کے ریسرچ اسکولر وہ لوگ کہتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کو گٹو تک دھول لیانا چاہئے اس لیے کہ جناسیم کراسر بیکٹریا کراسر ہاتھوں پہ ہوتا ہے اگر ان ہاتھوں میں پانی لے کر کے آپ ڈائریکٹ کلڈی کریں گے تو جناسیم کراسر آپ کے موں میں داخل ہو جائے گا آپ کئی پرکار کی بیماری میں مختلع ہو جائیں گے اے امریکہ اور یورپ کے تانیش ور اے انڈیا کے تانیش ور وہ آج اس طرح کی بات کرتا ہے کہ کلڈی کرنے سے پہلے ہاتھ بھلو ناغ میں پانی ڈالنے سے پہلے ہاتھ بھلو اس طرح کی بات وہ آج کرتا ہے لیکن 1400 years ago آج سے 10 سال پہلے نبی آخر زمانے یا سندیج دیا تھا یا پیغام دیا تھا یا میسیج دیا تھا آئے لوگو جب تم غشو بنا لے کا ارادہ کرو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹو تک کھل دیا کرو تاکہ بیٹریہ کراسر اگر تیرے ہاتھ میں ہو جناسیم کراسر اگر تیرے ہاتھ میں ہو تو جناسیم کراسر دور ہو جائے بیٹریہ کراسر دور ہو جائے اور ان ہاتھوں میں پانی لے کر کے کھل دی کرو گے تو جناسیم کراسر تیرے موں میں نہیں جائے گا آج میڈیکل سائنس یہ بات چل رہی ہے لیکن آج سچو دو سال پہلے نبی نے ایک پیغام دیا تھا اس لئے گروہ شکار پر کی سندوید پہ آنے والوں لوگو آپ ان سے حمیدی میں میں یہی پیغام دینا چاہوں گا ان سے حمیدی کا پیغام نماز باجہ برات کرے آج کوئی میرے معاشرے کی طبیعت کا جانچ کر کے صحیح علاج کرنے کی خواہش نہیں کرتا ہے جو مقرر آتا وہ لوگوں کے من کے مطابق تخلی کرتا شائر آتا شائر کے اشعار میں کوئی پیغام نہیں بس جوانوں کے نوٹ کو لوٹنا ہے اور جوانوں کی واوا ہی لوٹنی ہے لوگو کل قیامت کے میدان میں آپ کو یہ ساری چیزیں کام نہیں آئے گی روزہ معیشہ کے جا گدا کون اولی پرشی سے نماز ہوں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تُو نے نماز پہا تھا یا نہیں نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے میدان میں چادر چلایا تھا نہیں نہیں پوچھا جائے گا قیامت میں کہ شورا کو چھوڑ دیا تھا یا نہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ انشاد القادری کو لکے یک ہزار دیا تھا یا نہیں دس ہزار دیا تھا یا نہیں نہیں پوچھا جائے گا اگر سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا وش rightامہ وسада علامہ سے آج سے کیا سال پہلے ایک کتاب شائع ہوئی تھی شیخ سعادی علیہ الرحمن کی کتاب گل سناچ ایک پلاسم سیلیشن ہوا تھا انگلُلش میں وش rightامہ وسادی اس میں کیا کہا گیا تھا شیخ صادی علی رحمہ کہتے ہیں وہ آنگ مشمد آنکھے پی نماز کرچہ تھی انشدہ فاقہ بائی دست کوفر سے خدا نہ بھی گزارد آنکھر سے تومیس غمدہ دارد اے اللہ کو سننا ورد توجہ سے شیخ صادی علی رحمہ جیسے دانشور کیا بولتے ہیں وہ شخص اگر تیرے پاس قرض ماننے آئے یعنی جو نماز نہیں پڑتا ہے وہ شخص قرض ماننے آئے تو اسے کبھی قرض مرد دینا اس لیے کہ جب وہ اللہ کے قرض خیال نہیں رکھا ہے تیرے قرض کا بھی خیال نہیں رکھے گا اور لوگوں نماز سے دوری کا ریزرٹ دواہی ہے سنا خور سے سننا امام کائناہ جواب محمد رسول اللہ کہ فرامی رفر مدعب پہ آج دنیا کے بڑے بڑے تانشور ریسرٹ کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی رفر مدعب بہت اچھے ہیں بہت اوندہ ہے آج امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے تانشور کی تحقیق کا جائے والی دیئے نماز پڑھنے سے پہلے تحقیق سترہ عورت وقتی استقبالی قبلا نیت تک بھی رہتہیما یہ تمام چیزیں ضروری ہیں ایک ایک پوائنٹ کو میں ٹچ کرنا چاہوں گا ذرا خور سے سنیا گا تحقیق سترہ پہلے ضروری ہے یعنی نمازی کا جسم بھی پاک ہو نمازی کی جگہ بھی پاک ہو نمازی کا کپڑا بھی پاک ہو مبتلا ہو سکتا ہے یہ آج میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہاں انسان کو چاہیے کہ وہ پاکیز کی حاصل کریں لباس پاک ہو کپڑا پاک ہو جس جب سے وہ بیٹھتا ہے وہ آسطان پاک ہو اور اس کی باڈی پاک ہو اس کا جسم پاک ہو اے میڈیکل سائنس کے ماہرین گندگی میں پائی جانے والے جناسیم کے پنپنے کی وجہ سے عماری کے خطرات ایک کے امکان کی بات وہ آج کہتا ہے لیکن آج جو چودہ سو سال پہلے امام کائنات نے یہ سندیس دیا ہے امام کائنات نے پیغان دیا ہے کہ آلہبو نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تیرا جسم بھی پاک ہو تیرا کپڑا بھی پاک ہو تیری سوٹ بھی پاک ہو تیری سکر بھی پاک ہو جس دنیا پہ تو نماز پڑھتا ہے وہ چگہ بھی پاک ہو تحارت کے بعد سترہ عورت کی بات آتی ہے آج میڈیکل سائنس کے ماہرین گئتی ہے آج سائنس دنیا کے بڑے بڑے تانیشور گیتے ہیں اس ہوا اس زمین اور آسمان کے مابین جو اسپیس ہے جو خلا ہے اس میں کئی پرکار کی گیز بائی جاتی ہے ایک گیز کا نام ہے کاربنڈی آف سائیڈ گیز ایک گیز کا نام ہے کاربنڈی آف سائیڈ گیز ایک گیز کا نام ہے سلپرڈ آف سائیڈ گیز زمین کے اندر سے زہریلی گیز نکلتی ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایلیزانڈرو اورٹانامی تانیشور نے نیتھیل گیس کا پتہ سب سے پہلے ان لیکیر دندل میں لگایا تھا پتہ چلا معلوم ہوا زمین کے اندر سے زہیل گیس نکلتی ہے اس لیے میڈیکل سائنس کا ماہیر کرتے ہیں اپنے جسم کو ڈھاک کے رکھنا کپڑے سے سجا کے رکھنا تاکہ تو بیٹ بھیا کے اثر سے محسوس رہ جائے تاکہ تو جناسیم کے اثر سے محسوس رہ جائے اے میڈیکل سائنس کے ماہیر ستر عورت کی بات تو آج کرتا ہے لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے میرے نبیے نی نبی آخر جمعہ نے یہ پیغان دیا تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے جہاں تہارت ضروری ہے وہیں ستر عورت بھی ضروری ہے تہارت ستر عورت کے بعد اس کے بھی والے کیبیا کا نمبر آتا ہے اس کے بھی والے کیبیا کی بات آتی ہے آج امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے دانیشور تین مہان دانیشور ڈاکٹر لیڈ پیٹر ڈاکٹر این ایک زینڈر ڈاکٹر کومن ڈیم یہ تمام بڑے بڑے دانیشور یہ مل کے ریسرچ کرنے لگے یہ تفقیق کرنے لگے کہ ریزن کیا ہے سبب کیا ہے سمجھ جیہ کیا ہے کہ خانہ ایک قعبہ کے قریب پیٹھا ہوا ایمسار اپنے تمام غم و علم کبھول کر کے شانتی عنوہ کرتا ہے پیس پیر کرتا ہے سکون محسوس کرتا ہے یہ تین بھی ہے کوئی مسلمان کا پچھا نہیں ان کا نام علمہ آزاد نہیں ان کا نام علمہ رہتبان نہیں ان کا نام شہباز کا مختبی نہیں ان کا نام نشاد القادری نہیں یہ کوئی مسلمان کا پچھا نہیں ڈاکٹر لیڈ پیٹر ڈاکٹر این ایک زینڈر ڈاکٹر کومن بیل یہ بڑے بڑے دانیشور ریسرچ کی وادی میں کود پڑے ہیں اور تحقیق کرنے لگے ہیں انہوں نے تحقیق کی بنیاد پہ ایک بات کہا تھا کہ خانہ ایک کعبہ کی چاروں طرف سے کنٹینیو مسلسل پوزیٹیو ریس نکارات مکر نے منور شوائع خارج ہو رہی ہے اسی وجہ سے خانہ ایک کعبہ کے قریب پیٹھا ہوا انصار اپنے تمام غم و علم کا بھور کر کے شانسی حلم ہو کرتا ہے تیس سیل کرتا ہے سکون محسوس کرتا ہے ایک اور بڑا دانیشور ہے ڈاکٹر کومن بیل اس نے اپنی پوری تہلے کی زندگی اس کو ہمیں گزار دی کہ کیا ریزن ہے کہ خانہ ایک کعبہ کے قریب پیٹھا ہوا انسان اپنے تمام غم و علم کا بھول جاتا ہے تو اس کی ریسلٹ بولتی ہے اس کی تحقیق بولتی ہے کہ خانہ ایک کعبہ کی چاروں دیوار سے کنٹینیو مسلسل پوزیٹیو ریس پہاری ہو رہی ہے آج سے چھو دو سو سال پہرے نبی آخر زمان نے فرمایا تھا خانہ ایک کعبہ کی طرف مو کر کے نماز کہو یہ میرے نبی نے فرمایا تھا آج دکٹر کومن بیم وہی بولی 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 اگر تجھ کو فلا چاہیے اگر تجھ کو نزاد چاہیے اگر تجھ کو کامیابی چاہیے مزار پہ لیٹے ہوئے اولیاء کاملین اسی وقت خوش ہوں گے مزارات نے آرام فرما اولیاء کرام کی روحیں اسی وقت خوش ہوگی جب تو نماز کا احتمال کرے گا اس لیے آج انشاد القادری یا میسیج فارورڈ کرنا چاہ رہا ہے یا پیغام نشل کرنا چاہ رہا ہے کہ اُرس حمیدی کا پیغام نماز پہ جماعت پہ احتمال طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں رنگ پہ اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدھا کی نزاد ہوئی وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی ایک دوسرے پائنٹ کومیٹ تجھ کرنا چاہوں گا سہارا سطرہ ہو رہا ہے میرے شاگردوں کی جماعت شاگردوں کی جماعت امام پائنات سے رشتہ مضبوط کرو تب آپ پامیاب ہو جائیں گے الحمدللہ اکادرین کی دعائیں ہیں کہ اُرس حمد قادری صرف خطاب نہیں تدریس میں بھی اپنے اکادرین کی دعاوں سے حالہ لکھا ہوں جب میں پہاتا ہوں تو اس انداز کا حضر اللہ پڑھاتا ہوں کہ دوسری جماعت کے لڑکے رکھ کے سنتے ہیں تراسہ کس طرف والی جماعت کو پڑھاتا ہوتا ہوں تو پڑھتا ہی دوسرے لوگ حضرت کی سنداز میں پڑھاتا ہوں سنیئے اپنے آقابرین اور اولیاء آقابرین کی دعاوں سے یہ ارشاد القادری جلسہ گاہ کو ترسہ گاہ بنانے کی اس کی طرح لگتا ہے الحمدللہ سنیئے اپنے وجہ کے ساتھ تحارت سسرہ ورد استقبال اللہ نیت میں کوئنٹ کو میکٹت کرنا چاہوں گا آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے امریکہ کا ایک بہت بڑا دانی شور اس کا نام ہے ڈاکٹر روپیٹ روڈنس امریکہ یک تیپی کونفرنس کا منتظمی آلہ امریکہ یک تیپی سیمیار کا سر بنا ہے آلہ ہاورڈ یونیورسیٹ کا پروفیسر اور ماہر امرہ سے دماغ انہوں نے یہ بات واضح کیا کہ اس سیمیار کے سر یہ جو ہم نے باتیں حاصل کی اگر کوئی شخص نماز اور دعا کی تقرار کے ساتھ مستقل طور پر مخصوص طریقے سے سوچتا ہے تو اس کے دماغ میں مخصوص حصرات مرتب ہوگئے اور انسان بہت ساری بیماریوں سے نجاب پا جائے گا بہت ساری بیماریوں سے چھٹکا پا جائے گا آج خودخشی کے روڈھاناک بڑھ رہے ہیں آج آکمہ حقیہ کے روڈھاناک بڑھ رہے ہیں اے لوگو یہ میں نہیں بولتا یہ اللہ کا حسن امام عدیبہ بہت رہا ہی بولتے یہ کون بول رہا ہے ڈاکٹر روپیٹ روڈنس جیسا دانیشور بول رہا ہے امریکہ کا ایک عظیم پہا لکھا انسان بول رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نمال اور دعا کی تقرار کے ساتھ مستقل طور پر سوچتا ہے تو اس کے جسم پر مخصوص عرص اثرات مرتب ہوں گے تحارت سترارت وقت استقبال اللہ نیت تقبیر تحریمہ سنیت تقبیر تحریمہ کے بارے میں تقبیر تحریمہ کے بارے میں آج کی میڈیل اے لوگو میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں میں فکار فکار کے کہہ رہا ہوں میرے سوسائیٹی نے غلطی کی ہے میرے سماج نے غلطی کی ہے وانہ آج مجھے چیخ لے کی ضرورت نہیں کرتی اسیم میں یہ ہو یہ ہو یہاں ہے نیت تقبیر تحریمہ کے بارے میں آپ تمامی ذرا جستقبال کریں اچھی خطیب ملہ زبان حضرت اللہ مولانا رمضان علی صاحب ہم نے پانی سال وہ برونے کے شٹین ہے وہ شٹین فیورا جانا ہے اس کے اقبال پر نے بہت عظیم شخصیت ہے ناری تقبیر اسلام میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تیرے بچے کے عمر سات سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے اگر بچہ دس سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑا ہر بچہ کسی نہ کسی ماں کا بچہ ہے ہر بچہ کسی نہ کسی باپ کا بچہ ہے اگر ماں باپ یہ سمداری پہنسوس کرتے کہ سات سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے بچہ دس سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھانے کا حکم دیا جائے مار کے نماز پڑھانے کا آدھی بڑھایا جائے اگر ہر خائرنس ہر ماتہ پیتا ہر باب اب اس فورمولے پر عمل کر لیتے تو آج مقرر پر تقریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آج خلیف کو خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میرے سماج نے خلط کی ہے میرے معاشر نے خلط کی ہے اے لوگوں قیامت کی احمیدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے پوچھا جائے گا اس لیے انشاء دوکالر چیخ چیخ کے پکار پکار کے عالت کے ساتھ پیدا پچھر کرنے جا رہا ہے کیا سنیے اپنے تلکی تختی پر یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دو آج مور دو ہزار تئیس ایس وی کو گروہ شکالپور کی سرزمین پر ایک تاریخ ساز کو انفرس کا انعقاد ہوا تھا جس میں ایک کمسر خطیب جس میں ایک کم عمر خطیب نے یہ پیغام قرآن و حدیث اور اکابریم کے اقوال کی دوشنی میں پیش کیا تھا کہ ایک برس حمیدی کا پیغام نماز پا جماعت کا ہے تمام اے لوگ ایک کلوسٹی پورنٹ کو ٹچ کر کے میں اپنی سٹیز کو ختم کر دوں گا سنیے توجہ کے ساتھ ایک ہی صفحے کھڑے ہو دائے نا کوئی بندہ رہا نا کوئی بندہ رہا آج لوگ دیمو بھی اسی بات کی بات کر رہے ہیں آج لوگ تھیوری آف ایکوالیٹی کی بات کر رہے ہیں آج لوگ برابری کی بات کر رہے ہیں کہ ہر کسی کو برابری کا ادھیکار ملنا چاہیے ہر کسی کو برابری کا رائٹ ملنا چاہیے ہر کسی کو برابری کا حق ملنا چاہیے لیکن آؤ لوگوں تم نے برابری کا ادھیکار تو دیا نہیں تم نے برابری کا حق تو دیا نہیں لیکن اگر کسی نے برابری کا حق اور ادھیکار دیا ہے تو وہ مذہب اسلام نے بیا ہے نماز کے لئے جب کھا ہوتا ہے تو ایک نسان کا بچہ بھی صف میں گندے سے کندہ ملا کے کھا ہوتا ہے ایک مصنی کا بیتا بھی صف میں گندے سے کندہ ملا کے کھا ہوتا ہے جائے وہ اگر لوگ کے علماء حسن امام عدیبِ بہرنا کا ہی بیتا کیوں نہ ہو وہ اگر آئے گا تو بہرنا کا ایک مزدور کا بیتا جہاں کھا ہوتا ہوں گا وہ اگر کہے کہ میں حسن امام عدیبِ بہرنا کا بیتا ہوں میں ان کے عظمت کو تسلیم کرتا ہوں من کمبانی دھل کے پاؤں پیرے کر قائل ہو پاؤں بڑے آلیہ دن ہیں لیکن یہ جنہوں کے نسی کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے یا مصابات کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے یا آدمی تشدل اور آدمی ارتضاع کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے یا ہر کوئی قرابرین سے کندے سے کندہ ملا کے کھا رہا ہوگا اپنے اپنے وقی ہو جد ہو ایڈوکیٹ ہو مستی ہو آلیم ہو مجھے مدید ہی کیوں نہ ہو اگر سب میں کھڑا ہو گیا تو کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا یہ ہے ڈیموکریسی یہ ہے پرابری ڈیموکریسی کے ڈیفینیشن کیا ہے the government is a of the people by the people for the people from people یعنی ڈیموکریسی وہ ہے جو عوام کے لئے عوام سے حکومت ہو یعنی ہر کسی کو برابری کا ادھکا آمیانا چاہیے اندیا ایٹی ہاتھ کا بہت بڑا نام ہے سوڑی نائیڈو کا سوڑی نائیڈو نے کیا کہا تھا it was the first religion that preached and practiced democracy for in the mosque when the call for prayer is sounded and worshippers are gathered together the democracy of islam is embodied five times a day when the peasant and the king kneel side by side and proclaim God's care is great سونیت بچوں کے ساتھ ان سے حمیدی کا پیغام نماز با جماعات کا احتمام میرا گوھا بھی یہ پیغام اپنے دل میں نوٹ کر کے اٹھے میرا بچہ بھی یہ پیغام اپنے دل میں نوٹ کر کے اٹھے میرا علامہ بھی یہ پیغام اپنے دل میں نوٹ کر کے اٹھے پردانہ سے خوادیا اسلام میری ماں بہنے دی یہ پیغام اپنے دل میں نوٹ کر کے اٹھے سونیت بچوں کے ساتھ ان سے حمیدی کا پیغام نماز با جماعات کا احتمام سنیئے سنجلی نائیڈو کوئی ایک عظیم لکھنا تھی ایک عظیم کبھی تھی وہ کیا کہتی ہے اے لوگو آج دنیا کیموکریسی کیموکریسی چلاتی ہے لیکن کیموکریسی کا سجا نمونہ تو اسلام نے مسجد میں دکھا لیا ہے ایسا نمونہ ہمیں کنی نظر میں آتا یعنی کوئی الگریہ سے آتا ہے کوئی پرک سے آتا ہے کوئی انگستان سے آتا ہے کوئی انڈیا سے آتا ہے جب وہ حud کرنے کے لئے آتا ہے ہر کسی کی زبان ایک ہے ہر کسی کی لینگگ ایک ہے ہر کوئی سخید کپڑا میں ملووظ ہے ہر کوئی سچنیا ہوا ہے ہر کسی کی زبان ایک لبائک اللہماللبائک ہے یعنی نا یہاں کوئی انگلیش بول رہا ہے نہ کوئی ہندی بول رہا ہے نہ کوئی بھرہا بول رہا ہے نہ کوئی مریانہ بول رہا ہے یعنی یہ بہت بڑی ٹیموکریسی ہے یہ بہت بڑی جنوریت ہے اور ہر کوئی کندے سے کندہ ملا کے پانچ ٹائم کھڑا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے برابری کر سب سے بیسٹ نمونا دنیا کو کے دیا ہے قریف مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے دور دنیا میں رئی پہ احتدار رکھنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ پتھا کی نزا جوئی وہ جو ہو گئے آپ نے تو رحمت فردر دگر رکھنی اب میری تقریر ختم بس آلہ حضرت کے والے دیگرانی ہم کا جو شریعہ والے ہیں اس لیے جب تک میں بریلی کے والوں کی بات نہیں کرتا ہوں آتما کو شانتی نہیں ملتی قلب کو قرار نہیں ملتا روح کو تسکین نہیں ملتی جاتے جاتے ایک آخری پوائنٹ کو ٹچ کرنا چاہوں گا نمار چانیتا عبادت ہے آپ پرسوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے لیکن آلہ حضرت کے والے دگرانی اللہ مفتی نتی علی خانے ایک کتاب لکھا ہے اس کتاب کا نام ہے جواہر بیان یہ اثر ارکان انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہاں ہاں بات ہی نہیں سچا ہی نہیں نماز جو ہے جانیتا عبادت ہے وہ کس طرح اگر کوئی شخص دیگر کپڑا کے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی ننگا اگر کوئی نماز پڑھے کپڑے کی سہولت اور فیسیلیٹی اس کے پاس ہے کپڑا موجود ہے اس کے باگواز اور باوجود وہ پہنہ ہو کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی نماز میں اچھے پیوپی کا استعمال ہونا چاہیے آپ ایم ایل اے اور ایم پی سے ہاتھ ملانے جاتے ہیں اچھا کرتا پہنتے ہیں اچھا پائیما پہنتے ہیں اچھے پیوپی لگاتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو صاف شفاف کپڑا سے بہتر کر کے جائیے نماز پڑھنے سے مال خرچ ہوتا ہے اچھے کپڑے کی صورت میں اور زکاة میں بھی مال خرچ ہوتا ہے تو نماز پڑھنے سے زکاة کی یاد تازہ ہو جاتی ہے آپ جنہوزہ رکھتے ہیں روزہ میں کھانا پینا منا ہے اپنی بیوی سے ملانا ہے اپنی وائیس سے ہمیستری منا ہے نماز میں بھی کھانا پینا منا ہے اور تیسے ملان کام منا ہے یعنی نماز میں کھانا پینا منا اور بیوی سے ملنا منا اور روزہ میں بھی کھانا پینا منا اور بیوی سے ملنا منا تو پتہ کلا نماز پڑھنے سے روزہ کی یاد تازہ ہو جاتی رہے کیونکہ روزہ میں وہ چیزیں منا ہے نماز میں بھی منا تو مال خرچ کرنے کے صورت میں نماز پڑھنے سے زکاة کی بھی یاد تازہ ہو گئی اب روزہ کی بھی یاد تازہ ہو گئی اب سنیے جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اپنے خرچ سے سینہ فخر سے چاڑا ہوتا ہے میں کسی ایم پی کے پاس نہیں جاتا میں کسی ایم ایل اے کے پاس نہیں جاتا میں کسی چوتھر کے پاس نہیں جاتا میں اللہ کیا گیا ماتھا دیکھنے جا رہا ہوں میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں سینہ فخر سے چھوڑا ہو جاتا ہے یعنی یہ راج کی طرح چلتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خل کرنے کے لئے جاتا ہوں یہ دیرنا یعنی مجھ میں پیر لگا کے تاؤ دے کے چلنا یہ ایسا لکھتا ہے جس طرح حاجی حج کرنے جاتا ہے پوشی سے پھولے نہیں سماتا اب تو میں حاجی صحیح بن جاؤں گا سینہ فخر سے چھوڑا ہے اور وہاں چلتا ہے راج کی طرح حج کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اب سوئیے حج کرنے کے لئے گیا ہے سب کوئی اللہ ہمہ لبائک لا شریکہ لگا لبائک چاہے تو پاکستان کا ہو چاہے تو انڈیا کا ہو چاہے تو بنگلہ دیش کا ہو چاہے تو چین کا ہو چاہے تو نیپال کا ہو سب اپنے ملک میں اپنی زمان چھوڑو اپنا اپنا بھاشا چھوڑو یہاں سب عربی میں بولے گا چاہے وہ بنگالی ہو چاہے وہ سرجہ پوری زمان بولنے والا ہو نماز میں آکے کوئی نہیں بولے گا سرجہ پوری نماز میں آکے کوئی نہیں بولے گا انگلیش نماز میں آکے کوئی نہیں بولے گا ہندی نماز میں سب کوئی بولے گا الحمدللہ ہی وہ بلا لگے ارضت مالی ہو کیوں مالی کیوں بھی تین اور نماز پرنے سے حج ہے بھی یاد تازہ ہو جائے جس طرح حج میں لنے دیکھے حج میں زمان ایک ہے اسی پرے نماز میں بھی زمان ہے تو نماز پرنے سے روزے کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے نماز پرنے سے حج کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے نماز پرنے سے سکات کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے اس لیے دنیا والوں نے کہا کہ نماز جامعہ العبادات ہے یعنی نماز تمام عبادتوں کو جامعہ ہے نماز پرنے سے تمام عبادت کو یاد تازہ ہوتی ہے اور لوگوں میری باتوں کا برا مت ماننا نفسنا جو لگاتا ہے وہ دسمن نہیں ہوتا مقصود ہے اس بجم میں اس لاحے مفاسد نشنر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا اگرچہ میں نے برایوں کا قلعہ کہا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بھی یہ لیٹی ہے یہ سچائی ہے یہ حقیقت ہے میرے آقا نے فرمایا تھا قربے قیامت میں معاملہ ایسا ہو جائے گا آدمی شام کو مومن رہے گا صبح کافر ہو جائے گا صبح مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا اے لوگو نماز پا جمالت کا احترام کرو ایک آخری سندیس ایک آخری پیغام دے کہ میں اٹھ جاؤں کہ عورس حمیدی کا پیغام نماز پا جمالت کا احترام دانم اللہ تیسلامیہ نماز پڑھئے میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کو کھنڈکھ رہے لوگو میں آپ کے زمین کچھ جوڑنا چھتا ہوں پڑھئے میرے آقا کے زمانے میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ ہم سے نماز چھوڑ جائے گی آج ہم کتنے آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ سات ستر سال کے زندگی اس کی بھی کوئی حیثیت ہے کیا آئے دن موت کی خبریں سن رہے ہیں آج ہی آج کے گاؤں میں ایک بہت بڑے عالم دین کی تدفیر عمل میں آئی ہے خیرپ طولہ کے بہت بڑے عالم دین چلے گئے کون کب کئی سے کہاں چلے جائے کوئی فروسہ نہیں آج کوئی فروسہ میری لائف کا میں آج بھی تخری کر کے بیٹھا ہوں ابھی میری موہ نکل جائے اور اس عمر میں ایک الیکٹرونک آئیٹن کے سامنے موہ قریب کر کے بولنا اس سے انٹرنل آرگن یعنی دل جگر بھدرا فیورا اس پہ مچھے میڈیکل سائنس کے ماہرین پہ اس پہ ایثر ایس پڑتا ہے آدمی یہ تو ایک بہانہ ہے موت کا خیر خیر کون کب مر جائے لوگوں موت کا کوئی فروسہ نہیں اس لیے سامانے سفر ہمیشہ تیار رکھئے نماز اور میڈیکل سائنس کے موضوع پہ میں نے ریسرچ کیا ہے سال پہ ڈیڑھ سال تک اس ٹاپک کے کافی اپنے آپ کو کھاپایا کتابوں کا مطالعہ کیا اور ڈھونڈھون کے ہیرے جواہرات نکالا تاکہ میں نے سوچا کہ ہاں لوگ سونے تو ان کو کچھ لگے کیا کہ کچھ سن رہا ہوں میں نے اس ٹاپک کے ریسرچ کیا ہے اگر کبھی وقت ہی ملا تو انشاءاللہ سے بیان کروں گا میں تمام غلامہ اکرام کی بارگاہ میں حدیعہ تشکر پیش کر رہا ہوں ان لوگوں نے میری تقریب کو بہت اچھے سے سنا حوام و حوام سارے لوگ سنے اگر کسی کی ذلشک نہیں ہوئی تو میں معذرت خواہوں میں نے حق بولنے کی کوشش کی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ارشاد القادری حق بول لے گا چاہے مجھے کسی جلسے میں گلایا جائے نہ گلایا جائے مجھے کوئی فکر نہیں ہے میں اپنی تقریب کو یہی پہ ختم کر رہا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ ہلو دوستوں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں کلک کیجئے